بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں اشر نمان آپ دیکھ رہے ہیں پبلک پوائنٹ ناظرین آج کے اس دور میں اس مہاشرے میں ہمارے اردگیرد گھروں کے اندر اور خاندانوں کے اندر بہت سے لوگ بہت سے لا علاج بیماریوں کا شکار ہیں اور پریشان بھی ہیں عدویات مہنگی ہیں علاج کے لیے اخراجات نہیں ہیں محنت مزدوری کرنے والے ایسے لوگ ہیں جنہیں بہت بیماریاں ہیں جن کی وجہ سے ان کے گھروں کے اندر پریشانیاں بھی ہیں میرے ساتھ مرزا کمر شہزاد موجود ہیں یہ کئی سالوں سے میری ٹیم کا حصہ ہے ہم دونوں شعبہ صحافت سے وابستہ ہیں اور آج ہم بات کریں گے مرزا کمر شہزاد سے کیونکہ یہ بھی ایک بیماری کا شکار تھے اور کون سی بیماری کا شکار تھے اور اب ان کی طبیعت کیسی ہے کن بزرگوں سے کمر بھائی نے علاج کروایا علاج کروانے کے بعد ان کی طبیعت اب کیسی ہے اور ساتھ ان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ اس علاج کے لیے انہیں جو ہے کتنے اخراجات جو ہیں وہ اٹھانا پڑے اسلام علیکم کمر بھائی کیا حال ہے کمر بھائی ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ کس بیماری کا شکار تھے اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تندرستی دی اور یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا انام ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رحم جو ہے اپنے بندوں پر کرتا ہے ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کن بزرگوں کے پاس آپ گئے تھے اور اس علاج کے لیے آپ کو جو ہے کیا کیا مشکلات درکار ہوئی یا کیا بینیفٹس ہوئے مائک اوپر کر لیجئے جی اشرب بھائی ایسے ہے کہ تقریباً آئے سے کوئی ایک سال پہلے مجھے کوئی عام روٹین میں کوئی حلقہ حلقہ پین ہونا شروع ہوا ہے جہاں سے اس کا ابتدا ہوئی تو میں نے اس کا چیک وک کروایا چیک وک کروانے کے بعد کوئی ڈاکٹروں نے ٹیسٹ وغیرہ کروانے کے لیے کہا وہ ٹیسٹ کروائے ٹیسٹ کروانے کے بعد ایک ٹیسٹ انہوں نے مزید کا بائی اوپسی جو ایک چھوٹا سا آپریشن ہی ہوتا ہے وہ کروانے کے لیے انہوں نے مجھے کا میں وہ نہیں کروانا چاہ رہا تھا اس لیے میں تھوڑا ساپ کو پیچھے بھی بتاؤں کہ میری والدہ کو کینسر تھا میرے والدہ صاحب کو کینسر تھا تو ہم نے جب ان کا یہی والا اس کو بائی اوپسی بولتے ہیں وہ جب ہم نے یہ ٹیسٹ کروایا تو وہ مزید بگڑ گیا جس وجہ سے میں بہت ڈرہا ہوا تھا میں نہیں کروانا چاہ رہا تھا کیونکہ یہ بعد میں یہ زخم ایسا ہے کہ یہ بعد میں کنٹرول نہیں ہوتا تو میری کوشش یہی تھی کہ میں ایسے ہی کوئی کوئی علاج ہو جائے اس کے لیے میں کراچی گیا جناح ہسپٹل گریجویٹ سینڈر اس کے بعد میں شوکت خانہ ہسپٹل گیا غلاب دیوی گیا میون ہسپٹل گیا میں جہاں بھی گیا انہوں نے مجھے سب سے پہلے یہی کہا کہ آپ کا یہ ہم آپریشن کریں گے بائی اوپسی اس کے بعد ہم کوئی علاج شروع کریں گے تو اسی دوران میں روزانہ میں دیکھتا تھا فیس بک پہ تو میں نے ایک دن ایک ویڈیو دیکھی پیر ازمز نواز سرکار ساتھ کی تو میں ایک دیکھی میں روزانہ ایسی فارغ بیٹھا میں دیکھتا رہتا تو میں نے میں دیکھتا تھا کہ بھی اتنے لوگ وہاں پہ جاتے ہیں اور بہت بڑی بڑی بیماری ہیں جن کو تو وہ وہاں سے فیضیاب ہو رہے ہیں تو میں نے سوچ لیا کہ کیوں نہ میں بھی جاؤں شاید اللہ بھاگ مجھے بھی شفاعت ہے تو میں وہاں پہ گیا پترہٹا شریف نیو مری مری کے اندر جی مری کے اندر تو وہاں پہ جا کے میں نے ہفتہ اور اتوار دو دن پیر صاحب دھم کرتے ہیں تو میں وہاں پہ گیا میں وہاں پہ دعا میں شامل ہوا دھم کروایا پیر صاحب سے تو میں میں وہاں پر ہی تھا تو میں تقریباً میں اپنے آپ کو بہتر محسوس کرنے لگ گیا میرا چھوٹا بھئی میرے ساتھ گیا تھا تو وہ مجھے کہ مطلب اس کو محسوس ہوتا تھا کہ شاید تکلیف نہ ہو تو میں اس کو کہتا تھا کہ نہیں ہم گھومتے ہیں کیونکہ وہ کافی ہائٹ ہے تو مطلب میں وہاں پہ اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھنے لگیا تھا کہ میں کافی بہتر ہوں تو ہم وہاں سے واپس آئے ہیں جیسے جیسے دن گزرتے گئے ہیں میری طبیعت میں روز بار روز بہتر ہی آتی گئی ہے ماشاءاللہ تو اس کے تھوڑے دن بعد میں دوبارہ گئے ہیں ہم دوسرا دم کروانے کے لیے تو میں اور بہتر ہو گیا اس کے بعد میں جیسے بہتر ہوا ہوں تو آپ کو بتا ہے کہ میں واپس یہاں پہ آفیس آیا ہوں آفیس آنے کے بعد میں نے اس دن سے اپنا کام سٹارٹ کیا ہوا ہے بلکل کوئی کسی قسم کا الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اس کے بعد جب ہم نے ریپورٹ کروائی تو ریپورٹ تو بلکل ٹھیک آگئی جو اس سے پہلے کی ریپورٹ تھی اس میں ڈاکٹر نے مجھے بتایا تھا کہ یہ آپ کے ایک ٹیومر بان رہا ہے بلکل پھپڑے کے اوپر جس نے پھپڑا کافی سارا ختم کر دیا ہوا تھا اور وہ اس کو کینسر کہہ رہے تھے ابھی بھی مسئلہ لیکن وہ مسئلہ نہیں ہے اب تکلیف پہلے کی نسبت کچھ کام ہوئی ہے پہلے کیا سیچویشن ہوتی تھی آپ کی پہلے تو یہ تھی کہ میں بلکل میں جیسے سانس نہیں لے سکتا تھا میں ہس نہیں ہس تو بلکل نہیں سکتا تھا کیونکہ فیپڑا جو تھا وہ بلکل ورک نہیں کر رہا کافی تکلیف تھی اس کے بعد دوبارہ تقریبا اب کافی بہتر ہے چلنے جی ماشاءاللہ اچھا یہ وہاں پہ کچھ اخراجات بھی ہوتے ہیں جب پیر عظمت نواز صاحب کے پاس جاتے ہیں ہم نے بھی یوٹیوب اور مختلف ایپس کے اندر سوشل میڈیا میں دیکھا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں پر آتے ہیں اپنا علاج کرواتے ہیں اور ہم نے یہ دیکھ ہے صرف جنات کے حوالے سے ہی وہ دم نہیں کرتے علاج نہیں کرتے بہت سی لاتاد بیماریاں ہیں جن کا وہ علاج کرتے آپ نے وہاں کیا دیکھا کس کس طرح کے مریض تھے وہاں پر پہلے تو یہ ہے کہ وہاں پر کسی قسم کا ایک روپے کا بھی خرچہ نہیں آتا سوائے صرف اپنا جو آپ نے قرائے لگا کے جانا ہے جہاں سے بھی آپ لہور سے جائیں کرچ وہ آپ کا قرائے لگ اس کے علاوہ آپ کا ایک روپے بھی نہیں لگے گا دوسری جی یعنی کھانے کے حوالے سے سونے کے ہوتل کی تو وہ بسترے بھی ملے گے مجود ہے اور کھانے کا یہ ہے کہ کھانا آپ کو دوپیر کے ٹائم جس دعا ہوتی ہے اس کے بعد وہ لنگر ہے وہ آپ کو ملے گا باقی جو ہے وہ آپ کو خرچہ کرنا پڑے گا وہ پر کسی قسم کا کوئی پیسا نہیں ہے پیر صاحب کو ملنے کا کوئی ٹوکن کا کوئی نہیں ہے اور سب سے اچھی بات وہاں پہ جو میں نے دیکھی وہ ہوتے ہیں ان کا رویہ کچھ سائلین کے ساتھ مریضوں کے ساتھ یا ملنے والوں کے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہوتا جس کی وجہ سے جو بزرگ ہیں یا ادارے ہیں ان کا کردار خراب ہوتا ہے یہ بہت اہم بات ہے کہ وہاں کی جو ٹیم ہے ان کا رویہ لوگوں کے ساتھ اچھا ہے کیونکہ یہاں پر لوگ اعتماد کے ساتھ ایک اللہ پر امید کر کر ان کے پاس جاتے ہیں کہ ان کا علاج ممکن ہوگا اگر وہاں لوگوں کا اور ورکرز کا رویہ اچھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو مریض ہیں آنے والے سائل ہیں ان کو تسلیم ملتی میں وہاں پہ یہ نہیں دیکھا کہ لوگ اکتا جاتے ہیں ہم بیٹھے رہتے ہیں بیٹھے بیٹھے لیکن پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں وہ دن بھی بیٹھے ہوئے ہیں رات بعض ٹرم تو میں نے ایسے دیکھا ہے کہ جس دن میرا ٹوکن نمبر تھا چھے سو چونتیس نمبر تھا چھے سو چونتیس نمبر میرا جو ہے وہ اتوار والے دن آیا اور ہم رات بیٹھے رہے ہیں تقریبا فجر کی نماز کے ٹائم جو ہے پیر صاحب وہاں سے اٹھے ہیں نماز پڑی ہے اس کے بعد نو بج صبح جا کے سب سے پہلے اپنا ڈی کارڈ پہ ہمیں ہمارے ٹوکن ملے گا وہ ٹوکن نمبر دے دیا جائے گا اس سے نوٹ کر لیا جائے گا اس کو آئی ڈی کار نمبر کو اور جیسے ہی ہماری پھر باری آئے گی وہ ہفتے والے دن آجائے اتوار والے دن صبح تقریبا آٹھ نو بجے سے ٹوکن ملنا شروع ہوتے ہیں تو جمعہ ہفتہ اور اتوار اچھا اس میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ ہفتے والے دن دو بجے پیر صاحب دعا کرتے ہیں ہفتے والے دن اور اتوار والے دن دو بجے سے تین بجے کے درمیان اور یہ جو ہے اس کو یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ لائف بھی کرتے ہیں جو وہاں نہیں پہنچ پاتے دعا میں شامل ہو سکتے ہیں کمر شہزاد اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے انہیں بیماری تھی اور ہم بھی دیکھتے تھے کیونکہ یہ میرے ساتھ ہوتے ہیں ہم ان سے نہ چلا جاتا تھا نہ کچھ کھا جاتا تھا یہ تک یہ بہوشی کی حالت میں چلے جاتے تھے ناظرین آج کی اس ویڈیو کا بنانے کا مقصد صرف ایک اگاہی ہے مری کے اندر پتریٹا شریف میں پیر عظمت نواز صاحب ماشاءاللہ سے علاج کرتے ہیں لوگوں کا روحانی طریقے کے ساتھ علاج کرتے ہیں کسی قسم کی عدویات نہیں دیتے اللہ نے ایک خاص صلاحیت ان کے اندر رکھی ہے اور ہماری بھی دعا ہے کہ اللہ پیر عظمت نواز صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے ان کا عزت ہے اس میں مزید اضافہ ہو اللہ ان کے خاندان کے لیے اچھا کرے کمر بھائی وہاں پر جب علاج کروا کر آپ آئے ہیں ایک بار چلے گئے کتنے عرصے کے بعد جانا پڑتا ہے مطلب کہ چھے ہفتے آپ کو جانا پڑتا ہے اس میں یہ ہے کہ ہو سکتا ہے بہت دور ہے تو ہر ہفتے نہیں بھی جا ممکن نہیں تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ اگلے ہفتے نہیں جا سکتے آپ ایک مہینے میں دفعہ چھے مہینوں میں چھے دم پورے کر لیں چھے مہینوں میں بھی نہیں آسکتے اگر آپ کی جب پہلے دفعہ جائیں گے اگر ریگولر جاتا ہے کوئی مریض ریگولر جاتا ہے تو اس کے لئے اتنا ہی فائدہ سہولت تو یہ رکھ ہے آپ کے پاس ہے کہ آپ 6 مہینے کے اندر آجائیں سال کے اندر آجائیں تو یہ مری کے اندر پترائٹا شریف بہت بڑا علاقہ ہے جہاں پر یہ ہیں جی یہ بلکل وہاں پہ ہے پترائٹا شریف چیئر لفٹ جو بلکل چیئر لفٹ جاں پہ بلکل وہاں پہ یہ ہے اور تقریبا آہ کمر بھائی جو ہے وہ اپنی خیالت کا اظہار کر رہے تھے انہوں نے بتایا کہ یو ٹوپ پہ انہوں نے پیر عظمت نواز صاحب کی جو ہے ایک ویڈیو دیکھی جہاں پر وہ روحانی طریقے سے لوگوں کا علاج کر رہے تھے تو یو ٹیوپ پہ ویڈیو دیکھنے کے بعد جب یہ وہاں علاج کے لئے گئے انہوں نے اپنی بیماری کا علاج کروایا اور الحمدلللہ یہ تقریبا نوے فیصد تک وہ صحت یاب ہو چکے ہیں اللہ تعالی انہیں بھی صحت دے اور تمام جتنے بھی پاکستانی ہیں عالم اسلام میں بیمار ہیں لوگ تمام افراد کو تمام مسلمانوں کو اللہ تعالی صحت دے اور اللہ تعالی پیر عظمت نواز صاحب کو ہمیشہ خوش رکھے اور ان کو بھی صحت دے ناظرین اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اگر آپ کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں کوئی سوال آپ کے دماغ میں ہے تو برائے میرے بانے نیچے کومنٹ سیکشل میں ضرور آپ اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں اور جانے سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ ہمارے چینل پبلک پوائنٹ کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو شیئر کر دوسرے لوگ تک بھی پہنچ آئیں شکریہ اللہ نکھ امان